بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں احمد صابر چوکتائی آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ چیز معاشرے میں بہت کامن ہو چکی ہے اور اس میں ہم ایک حد جو ہوتی ہے لیمٹ ہوتی ہے اس کو کروس کر دیتے ہیں جی ناظرین مزاق کے نام پر مزاق اور دوسروں کا تمسخر اڑایا جاتا ہے اور یہاں پر ہم مزاق اور مزاق میں جو فرق ہے وہ نہیں کر پاتے اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ مزاق کیا ہے اور مزاق کیا ہے دوسروں کا تمسخر اڑایا کیا ہے مزاق میں کسی کی دل ازاری نہیں ہوتی کسی کی تضحیق نہیں ہوتی مزاق درست ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مزاق فرمایا جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بوڑی عورت سے فرمایا کہ بوڑے جنت میں نہیں جائیں گے تو وہ افسردہ ہو گئی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ افسردہ نہ ہوں جنت میں کوئی بھی بوڑا نہیں جائے گا کوئی جوان مرے کوئی بچہ مرے یا کوئی بوڑا ہو جب جنت میں جائیں گے تو سب جوان ہوں گے تو وہ عورت مسکرہ دی اس میں اس کی دل ازاری نہیں تھی یہ خوش طبی تھی اس سے اس کے چہرے پر مسکراہٹیں آئیں مگر اب ہم مزاق کے نام پر مزاق کرتے ہیں اور دوسروں کا تمسکر اڑاتے ہیں تمسکر اڑانے میں دوسروں کی تزہیق شامل ہوتی ہے دل ازاری شامل ہوتی ہے جو کہ اللہ رب العزت کو کسی بھی صورت پسند نہیں ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس کی مخلوق کی دل ازاری کی جائے اس کی مخلوق کا دل دکھایا جائے یا کسی بھی شخص کی تزہیق کی جائے چونکہ اللہ رب العزت اپنی مخلوق سے بہت محبت فرماتا ہے اب علمیہ یہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ دوست دوستوں کے ساتھ بڑے سنگین مزاق کر دیتے ہیں ایونکہ ہم گھر میں بھی اپنے جو اہل خانہ ہیں ان کے ساتھ مزاق سے بھی باز نہیں آتے اور ٹی وی شوز پر بھی اب تو مزاق کے نام پر مزاق اور تمسکر اڑایا جاتا ہے بلکہ والگیریٹی بھی اس میں شامل ہو گئی ہے جو کہ کسی طور پر بھی درست نہیں ہے بلکہ اب تو مزاق اڑانے کے اور تمسکر اڑانے کے بقاعدہ دن مختص کر دیے گئے ہیں جس پر انشاءاللہ بہت میں وی لگ کروں گا تو یہ عمل بلکل بھی درست نہیں ہے معاشرے میں یہ برائی بہت عام ہو رہی ہے اور اس سے مخلوق خدا کی تزہیق ہوتی ہے دل ازاری ہوتی ہے اور مزاق میں تمسکر اڑانے میں جھوٹ کا انصر بھی شامل ہوتا ہے اس میں بہت ساری برانیاں شامل ہو گئی ایک تو آپ جھوٹ شامل ہو گیا دوسرا اس میں تزہیق کا انصر شامل ہو گیا تزہیق دوسروں کی ہوتی ہے اور تیسرا یہ کہ دل ازاری بھی لوگوں کی ہوتی ہے اور یہ تین بڑے گناہ ہیں جو تمسکر اڑانے سے مزاق اڑانے سے انسان ان گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے جو کہ اللہ رب العزت کو بلکل بھی پسند نہیں ہے نہ تو مذہب اس کی اجازت دیتا ہے نہ ہی اخلاقی قدریں تمسکر اڑانے کی اجازت دیتی ہیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا میں اس کا ترجمہ آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں اے ایمان والو نہ تو مرد دوسرے مردوں کا مزاق اڑائیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں اور نہ ہی خواتین دوسری خواتین کا مزاق اڑائیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں آپس میں ایک دوسرے پر تانو تشنی نہ کیا کرو اور نہ ہی ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کیا کرو ایمان لانے کے بعد فاسقانہ نام بہت ہی بری بات ہے جو لوگ اس روش سے توبہ نہ کریں وہی ظالم ہیں کی ناظرین خالق کائنات نے مردوں کو اور عورتوں کو ایک دوسرے کا مزاق اڑانے سے اس لیے بھی منع فرمایا کہ ہو سکتا ہے جس کا آپ مزاق اڑا رہے ہیں وہ اللہ کے نزدیک متقی ہو پرہیزگار ہو آپ سے زیادہ بہتر ہو اور اس کی تضحیق کا عمل اللہ رب العزت کو پسند نہ آئے اور اس سے آپ کے اپنے عمال ضائع ہو جائیں اور دوسروں کو برے القاب سے بھی یاد نہ کریں برے ناموں سے نہ پکارا کریں یہ بھی خالق کائنات نے فرمایا کہ اس روش سے اگر آپ توبہ نہیں کرو گے تو پھر جو اس روش کو اختیار کرتے ہیں ان کو ظالم قرار دیا گیا ہے یعنی وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں اس برائی سے دوسروں کا تمسخر اڑانے سے مزاق سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور معاشرے میں بہتری اور خوشیاں بانٹنے کا ہمیں ذریعہ بنائے جی ناظرین خوش رہیے خوشیاں بانٹیں اور ملکی سلامتی کے لیے اپنا کردار ادا کیجئے آج تک کے لیے اتنا ہی چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا اللہ حامی و ناصر ہو موسیقا